موسیقی 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 عِلْمًا نَافِعًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمْ آمین تفسیر سورہ الطلاق مدنی سورت دو رقوات اور بارہ آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی ففت نمبر پر آنے والی سورت اس سورت کو سورہ طلاق اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں خصوصاً طلاق کے احقامات کا وضاحت سے پیان ہے اور طلاق کے احقامات ہم سورہ بکرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں اطلاق مراتان قرآن میں سورہ بکرہ میں بڑی وضاحت سے دو سے زائد رقوات میں طلاق کا پورا طریقہ اور اس کے پہلے بعد والے سارے کے سارے قرآن کی حدود کے احقامات جو ہیں وہ وضا کر دیے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساء میں بھی اور اب سورہ طلاق میں جیسے کہتا ہے کہ ایک چیز بتانے کے بعد اس کا زمیمہ جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے وراثت کے حقامات دیے تھے اور وراثت کے حقامات سورہ نساء کے دوسرے رقو میں بڑی وضاحت سے دینے کے بعد بلکل پھر اینڈ میں وراثت کے احقامات میں قلالہ کے احقامات کی کچھ وضاحت رہ گئی تھی تو ایک زمیمے کے طور پر اس کو سورہ نساء کے اختتام پر پھر ایڈ کر دیا گیا تو اس کو بنیادی طور پر آپ انہی ابتدائی جو ہم پہلے حکمات پڑھ چکے ہیں ترتیب کے اعتبار سے ان کا ایک زمیمہ سمجھا جا سکتا ہے ان کی بہت زیادہ وضاحت آج نہیں کی جائے گی ذہن میں یہ ترجمہ آپ پڑھتے جائیں گے تو ان حکمات کی ایک دہرائی بنیادی طور پر مطلوب ہے حضرت عبداللہ بن مسود نے اس صورت کو سورہ النساء القسرہ بھی کہا ہے یعنی چھوٹی سورہ النساء تو اس میں بھی خواتین کے ساتھ جو ریلیٹڈ مسائل ہیں اس کو بنیادی طور پر بتایا گیا ہے اور پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے جو طلاق اور عدد کی احکامات سورہ بکرہ میں بڑی وضاحت سے پہلے آ چکے ہیں ان کو پھر سے آپ زندہ تازہ کر لیجئے اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے یہ سارے حکامات پھر آسانی سے سمجھاتے جائیں گے آپ بیسے طلاق اور آسائنمنٹ بھی کر چکے ہیں اس کو دہرائی لیجئے گا اور پھر اس کے ترجمے کو پڑھئے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آپ کو مستانی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو پس تم طلاق دو ان کو واسطے ان کی عدد کے طلاق جائز ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے منع نہیں ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام حلال اور جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے طلاق کے ناپسندیدگی کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا نکاح کرو طلاقیں نہ دو اللہ بقصرت طلاقیں دینے والے کو پسند نہیں کرتا حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا اللہ مزہ چکنے والوں اور چکنے والیوں بقصرت طلاق دینے والوں پر اللہ کی لانت یہ حدیث ہم اس کی ناپسندیدگی اور قراحت کی حوالے سے پہلے دیکھ چکے ہیں تو جب تم ان کو طلاق دو تو ان کی عدد کے لیے طلاق دو یعنی طلاق کے بعد عدد کا ہونا طلاق کے عداب میں سے پہلا معاملہ ہے طلاق کب دی جائے گی مختصراً دہرا لیجئے طلاق کی تین قسمیں ہم نے پڑھیں تھی طلاق احسن طلاق خسن اور طلاق بدعی طلاق احسن وہ طریقہ جو قرآن اور حدیث کا موضوع ترین طریقہ جو قرآن اور حدیث تجویز کرتے ہیں اس طلاق کے طریقے میں طلاق دینے والا شہر بیوی کو حیث کے بعد وہ پاکی یا وہ تخر جس میں ابھی تعلق قائم نہیں ہوا اس میں طلاق دی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کی عدد کا شمار یہ پہلی طلاق پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر دوسری اور پھر اس کے بعد تیسرے موقع پر دوسری پہلی دو طلاقیں طلاق رجعی رجوع کی گنجائش اور قیفیت موجود اور پہلی دو رجعی طلاقوں کی تکمیل کے بعد تجدید نکاح کی لچک بھی میسر ہے اتطلاق ماروطان یہ طلاق طلاق کے بعد رجوع کرنے اور طلاق کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش صرف دو ابتدائی طلاقوں کے بعد ہے تیسری دفعہ تیسرے موقع پر طلاق طلاق بائن ہے اور بائن طلاق کے بعد نہ عورت کے لیے نہ نفکہ ہے نہ عورت اور شہر کے لیے رجوع ہے اور نہ ہی تجدید نکاح کی سہولت اور لچک میسر ہے اللہ یہ کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے گھر بسانے کی نیت سے ہو اور پھر وہ اس کو طلاق دے یا وہ اس شہر سے بیوہ ہو تو پھر وہ اپنے پہلے طلاق دینے والے شہر کے لیے خلال اور جائز ہوتی ہے تجدید نکاح کے لیے طلاق حسن وہ طلاق ہے جس میں ایک مہواری کے بعد طلاق پھر اس کے بعد ایک مہینے کی عدد پھر دوسری مہواری کے بعد طلاق اور پھر تیسری مہواری کے بعد طلاق اور پھر تیسرے طور کے بعد طلاق بائین ہو جاتی ہے تین مہینوں میں تین طلاقیں دے کر عورت کو طلاق دے کر فارغ کرنا یہ طلاق حسن ہے کیا جا سکتا ہے لیکن پسندیدہ ترین طریقہ کار نہیں ہے اور پھر تینوں طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دینا طلاق سلاسہ مجلس واحد انتہائی ناپسندیدہ جب ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے کا عمل اپنایا آپ نے اس کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں فرمایا کیا تم اللہ کی آیات کا مزاق بناتے ہو اللہ کی آیات سے کھیلتے ہو اور میں تمہارے درمیان بھی موجود ہوں تو قویٰ تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دینا یہ طلاق بیدعی ہے اور یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے والے کو پہلے دروں کی سزا تجویز کی اور پھر سزا کے طور پر تین طلاقیں ایک مجلس میں دینے والے کو تینوں ہی تصور کرنے کا طریقہ رہج کیا تو لہٰذا کچھ علماء آئیمہ کے نزدیک حضرت عمر کی سزا کے حوالے سے ایک ہی محفل پر ایک ہی مجلس میں تین طلاقوں کو تین ہی تصور کیا جاتا ہے حضرت عمر کی اس تجویز کرتا سزا کی بنیاد پر طلاق کے بعد عدت گنی جانے والی شمار کی جانے والی ہم پڑھ چکے ہیں یہ عدت خاتون پہلی دو طلاقوں کے بعد رجائی طلاقی حالت میں اپنے شہر کے گھر گزارے گی اس کے لئے بناو سنگھار کرے گی شہر اس کو اپنے اسی گھر میں رکھے گا جس میں وہ آباد ہے اور وہ اس کو ناننفقہ دے گا رجوع کی کیفیت اس عدت میں موجود ہے لیکن تیسری اور بائن طلاق کے بعد وہ فوری طور پر اپنے شہر کے گھر سے نکال دی جائے گی نہ رجوع ہوگا اور نہ ہی وہ اس کو ناننفقہ دے گا عدت ایک عام خاتون کے لئے جو حیث کی کیفیت میں ہے اس کے لئے تین ایام مہواری ہے حاملہ کے لئے وضائے خمل ہے آج یہ ساری باتیں آج آپ پڑھیں گے حاملہ کے لئے وضائے خمل ہے اور وہ عورتیں جو حیث سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی پوس میرو پوزل اور یا وہ بچیاں جو ان کو بھی ہے اس کا آغاز نہیں ہوا ان کے لئے عدت تین ماہ ہے اب پڑھیں عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اللہ سے ڈرو تمہارا رب زمانہ عدت میں نہ تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں اپنے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کسی سریح برائی کا ارتکاب کریں یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے الفاظ کے بعد لڑکی کے ماں باپ اس بچی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں یہ اللہ کی حدود سے تجابوس ہے یا شہر بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے یا بھیجے جانے کے بعد اس کو طلاق بھیج دیتا ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدوں سے تجابوس ہیں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجابوس کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ حدود اللہ کے الفاظ جہاں آتے ہیں اس سے تجابوس کونسا گناہ ہے قبیرہ گناہ پہلی دو رجائی طلاقوں کے بعد بیوی کو اپنے گھر سے نکالنا قبیرہ گناہ ہے یا بہن اور بیٹی کو اس کے گھر سے نکالنا قبیرہ گناہ ہے حدود اللہ سے تجابوس ہے تم نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد یعنی طلاق کے بعد اس کو گھر سے کیوں نہ نکالو یا اس کو اپنے شہر کے گھر سے کیوں نہ لے جاؤ تم نہیں جانتے شاید ہے کہ اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پویدہ کر دے گا وہ جو بنا سنگھار کر کے اس کے سامنے پھرے گی اور یہاں وہ جو اس کا ننفقہ اچھے طریقے سے ادا کرے گا دل نرم ہو جائے گا تعلق تو بہرحال محبت کا تھا تعلق تو بہرحال علفت کا تھا دل نرم ہو جائے گا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدد کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو انہیں یعنی تم نے رجوع نہیں کیا تمہارے پاس آپشن تھی نہ اس نے رجوع کیا نہ تم نے رجوع کیا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یعنی تنگ کرنے کے لیے ستانے کے لیے ان کو ان کی طلاق سے رجوع نہ کرو اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحبِ عدل ہو اور وہ گواہ بننے والے گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیخت کی جاتی ہے ہر وہ شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو کوئی اللہ سے ڈڑتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا اور ایسے ایسے اسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا بس حقات یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات اس لیے طلاق تک معاملہ پہنچتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان ذہنی موافقت نہیں ہوتی ذہنی جسمانی روحانی معاشی معاشتی کسی قسم کے آپس میں مطابقت نہیں ہوتی اور نبا نہیں ہو رہا ہوتا معاملہ نہیں چل رہا ہوتا اور دونوں فریقین بغیر آپس میں نبا کی حالت اور بغیر ہمہانگی ہونے کے باوجود اس ڈر اور اس خوف سے نباہ کرتے رہتے ہیں کہ شاید اگر الگ ہوگے تمہارا گزارہ نہیں ہوگا اللہ جہاں طلاق کو ناپسند کرتا ہے اور طلاق کو وہ امرِ محال بنانے کے لیے ہر کوشش کر ڈالتا ہے ہر سچویشن ایوالو کر لی جاتی ہے وہاں پہ اگر طلاق ضروری ہے تو ان لوگوں کو ان زوجین کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے پیچھے بھی آیا تھا کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو پھر اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے خانی کر دے گا تو کوئی محض اس خوف میں اور اس خطرے میں یہ آپس میں جو لوگ کمپیٹیبل نہیں ہیں آپ سے کہ پتہ نہیں ہمارا گزارہ نہیں ہوگا ہمارا مالی خراجات نہیں چلیں گے ہمارا گھر نہیں چلے گا یہ نون کمپرومائز انٹویجولز نہ چلتے رہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ذہنی ہمہہنگی نہیں ہوتی تو بسہ وقت ایسے بے جوڑ لوگوں کو اگر جبرن باندھ کے رکھا جاتا ہے تو کئی دفعہ بہت زیادہ نقصان دے اثرات مرتب ہوتے آج جو ہمارے آخباریں بھری پڑی ہیں کسی شوہر نے کسی بیوی کو قتل کر دیا یا بیوی نے شوہر کو زہر دے دیا یہی تو ہمہہنگی ہونے کی کمی ہے آپ اس میں ذہن نہیں مل رہے ہوتے آپ اس میں معاملہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن طلاق کو ایک option نہ گھر والے سمجھتے ہیں نہ وہ سمجھتے اگر شاید یہ الگ ہو گئے ہوتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا تو ایسی نہ گریز حالتوں کے لیے جہاں اکٹھے رہنا دونوں کے لیے زیادہ نقصان دے آپ دیکھیں کہ بس اوقات جب دونوں فریقین کے درمیان بلکل نبھانی ہو رہا ہر وقت کی لڑائی جھگڑے تو تکار گریبان پکڑنا گالی گلوچ یہ بچوں پہ جو اثرات مرتب کر رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ یہ الگ ہو کہ ایک امن کا محول ان دونوں کو ایکسپوس کر دیتے تو ایسی situations کے اندر جب اکٹھے رہنے کے مقابلے میں الگ ہو جانا بہتر ہے تو ان حالتوں کے لیے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم الگ ہو بھی گئے تو رازق اللہ ہے اللہ رزق کے ذریعے اور پیدا کر دے گا سورہ نساء میں بھی اللہ نے وضاحت سے فرمایا کہ اگر یہ دونوں فریقین الگ ہو ہی گئے تو اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا تو لہٰذا جہاں اللہ نے طلاق کو ہونے سے روکا طلاق کو ناپسند کیا جہاں وہ ضروری ہے وہاں اس کی طرف فسلیٹیشن بھی دی جاری جو اللہ پر وروسہ کر کے کام کرے گا اس کو وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے اور تمہاری وہ عورتیں جو حیث سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی جن کو پیریئرز اب نہیں آتے ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کچھ شک لاہک ہے یعنی تمہیں عدت کا تعیون نہیں ہو رہا تو تمہیں ان کی عدت معلوم نہیں ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہیں اور یہی حکم ان بچیوں کا بھی ہے جن کو ابھی حیث نہیں آتا حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا حمل وضاہ ہو جائے یعنی اگر بلکل حمل کے شروع میں دوسرے تیسرے مہینے میں جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی ہے یہ یاد رکھی حمل کے دوران طلاق دی جا سکتی ہے حمل کے دوران حیث کے دوران طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تطعیبہ میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے کیا کہا اب طہر میں اس کے ساتھ رجوع کرو اور اگر تم نے طلاق دینی ہے یعنی تم نے طلاق دینے کی ٹھانی لی ہے تو پھر طہر میں اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دینا تو حیث کی حالت میں پیریٹس کی حالت میں طلاق دینے سے آپ نے منع کیا اور اس کو مکروہ کہا گیا ہے لیکن حمل کی حالت میں طلاق دینے کی اجازت تو ہے لیکن اس کی عدد چار ماہ پانچ ماہ تین ماہ جتنی جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک اس کا وضائع حمل اس کی عددت ہوگی جو شخص اس اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو برائیاں اللہ اس کی برائیاں اسے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا عجر دے گا ان کو زمانہ عدد میں اسی جگہ رخو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہے اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤں یعنی بیوی کو کہاں رہنا ہے پہلی دو رجائی طلاقوں کے بعد اس بیوی کو اپنے طلاق دینے والے شہر کے گھر میں ہی رہنا ہے اور کون سے گھر میں اگر شہر کے ایک سے دو ایک سے زیادہ گھر ہیں ایک گھر ایک شہر میں ایک گھر دوسرے شہر میں ایک ہی شہر میں دو گھر ہیں تو وہ کیا کرے گا یہ نہیں کرے گا کہ طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے کسی دوسرے گھر میں منتقل کر دے گا کیا کرے گا اس کو اسے گھر میں رکھے گا جس میں وہ خود رہ رہے گھر میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ نباں کی کوئی صورت رجو کا کوئی امکان اور موقع آ جائے اور یہ گھر نہ ٹوٹے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جیسی بھی جگہ ہے نا ان کو اپنی گھر میں رکھو اب پھر گھر میں رکھے کیا نہ کرنا ایسا نہ ہو نا کہ تم گھر میں ان کو اس لیے رکھو کہ اب میں طلاق دینے کے بعد اس کو خوب خوب ستاؤں گا اس کو ٹرچر کروں گا اس کو عذیتیں دوں گا تو گھر میں رکھے ان کو تنگ نہ کرو ان کو ستاؤں نہ اگر وہ حاملہ ہے تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک وضائق حمل نہ ہو جائے دوسری بار پتا چل رہا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضائق حمل تک ڈیلیوری تک ہے اور دوسری بار یہ پتا چل رہی ہے کہ عدت کے دوران چاہے وہ حاملہ ہے چاہے نون حاملہ ہے عدت کے دوران رجعی عدت کے دوران شوہر پر بیوی کا نان نفقہ اخراجات فرض ہیں پھر اگر وہ تمہارے کے لئے بچے کو دودھ پلائے بچے کو دودھ پلانے کا حکم سورہ بکرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں والوالدہ تو یرزین اولا دہن حولین کاملین اور پیچھے ہم بزہت سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر بیوی شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سے دودھ پلائے تو آپس میں کوئی میوچئر انڈرسٹیننگ ہوگی کوئی معافظہ سیٹل کر لیا جائے گا اور سورہ بکرہ میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں جو ہے وہ باپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گی اور باپ جو ہے وہ ماں کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دونوں اپنا معاملہ کریں گے تو وہی حکم کہ اگر تمہارے بچے کو وہ دودھ پلائیں تو انہیں اجرت دے دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے تہک کرو لیکن اگر تم نے اجرت تہک کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا اور جس کو رس کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے گا جو اللہ نے اسے دیا اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اسے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا بائیدنے کے اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے کتنے ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاصبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی اور انہوں نے اپنے کیا کا مزہ چک لیا اور ان کا انجامکار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے پس اللہ سے ڈرو اے صاحبِ اکل لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیخت نازل کر دی ہے ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ادایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اللہم مجعل فی قلبی نورا جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لئے بہترین رزق رکھا ہے رب ابنی لعیندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانن ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لئے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محید ہے اللہ اللہ تو ہر چیز پر علم کے لحاظ سے احاطہ کیے ہوئے اللہ تو علیم ہے تو علام الغیوب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے اپنے علم سے دیئے ہوئے اس قرآن کا علم اتا فرما اے علیم رب ہمیں اس قرآن کا علم اتا فرما اے علیم رب ہمیں اس علم پر عمل کی توفیق اتا فرما اے علیم مالک یوم دین رب اللہ اس علم پر عمل کریں مخلص بن کر کریں تو ہمارا عمل قیامت کے دن بڑھا چڑھا کہ شاکر قدردان رب قبول فرما اللہمہ حاسبنا حساب یسیرہ ربنا لا تزی قلوبنا مرد اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربن عیساتی ما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین